نہرو کے نام منٹو کا خط اس خط کو لکھا ہے سعادت حسن منٹو اور اس خط کو اپنی آواز دی ہے شمیم خان نے پنڈی جی اسلام علیکم یہ میرا پہلا خط ہے جو میں آپ کو بھیج رہا ہوں آپ ما شاء اللہ امریکنوں میں بڑے حسین مانے جاتے ہیں لیکن میں سمستہ ہوں کہ میرے نئے نقش بھی کچھ ایسے برے نہیں ہیں اگر میں امریکہ جاؤں تو شاید مجھے حسن کا رتبہ عطا ہو لیکن آپ بھارت کے پردھان منٹری ہیں اور میں پاکستان کا مہان کتھاکار ان دونوں میں بڑا انتر ہے برحال ہم دونوں میں ایک چیز ساجہ ہے کہ آپ کشمیری ہیں اور میں بھی آپ نہرو ہیں میں منٹو کشمیری ہونے کا دوسرا مطلب خوبصورتی اور خوبصورتی کا مطلب جو ابھی تک میں نے نہیں دیکھی مدت سے میری تمنہ تھی کہ میں آپ سے ملوں شاید بشرت زندگی میں ملاقات ہو بھی جائے میرے بزرگ تو آپ کے بزرگوں سے اقصر ملتے جلتے رہے ہیں لیکن یہاں کوئی ایسی صورت نہ نکلی کہ آپ سے ملاقات ہو سکے یہ کیسی ٹریجڈی ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا تک نہیں آواز ریڈیو پر البتہ ضرور سنی ہے وہ بھی ایک بار جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مدت سے میری اکشہ تھی کہ میں آپ سے ملوں اس لیے کہ آپ سے میرا کشمیر کا رشتہ ہے لیکن اب سوچتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے کشمیری کسی نہ کسی راستے سے کسی نہ کسی چوراہے پر دوسرے کشمیری سے مل ہی جاتا ہے آپ کسی نہر کے قریب آباد ہوئے اور نہرو ہو گئے اور میں اب سوچتا ہوں کہ منٹو کیسے ہو گیا آپ نے تو خیر لاکھوں بار کشمیر دیکھا ہوگا مجھے صرف بانیحال تک جانا نصیب ہوا ہے میرے کشمیری دوست جو کشمیری جانتے ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ منٹو کا مطلب منٹ ہے یعنی دھیر سارا بٹا آپ یقیناً کشمیری زبان جانتے ہوں گے اس کا جواب لکھنے کی اگر آپ زہمت فرمائیں گے تو مجھے ضرور لکھئے گا کہ منٹو نام کرن کی وجہ کیا ہے اگر میں صرف دھیر سیر ہوں تو میرا آپ کا مقابلہ نہیں آپ پوری نہر ہیں اور میں صرف دھیر سیر آپ سے میں کیسے ٹکر لے سکتا ہوں لیکن ہم دونوں ایسی بندوقیں ہیں جو کشمیریوں کے بارے میں پرچلیت کہاوت کے انصار دھوپ میں تھس کرتی ہے معاف کیجئے گا آپ اس کا برا نہ مانئے گا میں نے بھی یہ فرضی کہاوت سنی تو کشمیری ہونے کی وجہ سے میرا تن بدن جل گیا چونکہ یہ دلچسپ ہے اس لیے میں نے اس کا ذکر تفریق کیلئے کر دیا ہے حالانکہ میں آپ دونوں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کشمیری کسی میدان میں آج تک نہیں ہارے راجنیتی میں آپ کا نام میں بڑے گروہ کے ساتھ لے سکتا ہوں کیونکہ بات کہہ کر فوراں کھنڈن کرنا آپ خوب جانتے ہیں پہلوانی میں ہم کشمیریوں کو آج تک کس نے ہارایا ہے شائری میں ہم سے کون بازی لے سکا ہے لیکن مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی ہے کہ آپ ہمارا دریہ بند کر رہے ہیں لیکن پنڈیج جی آپ تو صرف نہرو ہیں افسوس کہ میں دھیر سیر کا بٹا ہوں اگر میں تیس چالیس ہزار من کا پتھر ہوتا تو خود اس دریہ میں لڑھا دیتا کہ آپ کچھ دیر کے لیے اس کو نکالنے کے لیے اپنے انجینئروں سے مشورہ کرتے رہتے پنڈیج جی اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں آپ بھارت کے پردھان بنتری ہیں اس پر ملک جس سے ہمارا سمبند رہا ہے آپ کی حکمرانی ہے آپ سب کچھ ہیں لیکن غستاخی معاف کہ آپ نے اس خاخصہ جو کشمیری ہے کی بات کی پرواہ نہیں کی دیکھیں میں آپ سے ایک دلچسپ بات کا ذکر کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب مرہوم جو ظاہر ہے کہ کشمیری تھے جب کسی ہاتھوں کو دیکھتے تو گھر لے آتے ہیوڑی میں بٹھا کر اسے نمکین چائے پلاتے ساتھ کلچا بھی ہوتا اس کے بعد وہ بہت گرو سے اس ہاتھوں سے کہتے کہ میں بھی کاشر ہوں پنڈیج جی آپ کاشر ہیں خدا کی قسم اگر آپ میری جان لینا چاہیں تو ہر وقت حاضر ہے میں جانتا ہوں بلکہ سمجھتا بھی ہوں کہ آپ صرف کشمیر کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں کہ آپ کو کشمیری ہونے کے قارن کشمیر سے چمبکی قسم کا پیار ہے یہ ہر کشمیری کو چاہے اس نے کشمیر کبھی دیکھا بھی ہو یا نہ دیکھا ہو ہونا چاہیے جیسا کہ میں اس خط میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ میں صرف بانیحال تک گیا ہوں قد بٹوت کشتبار یہ سب علاقے میں نے دیکھے ہیں لیکن حسن کے ساتھ میں نے غریبی دیکھی اگر آپ نے غریبی کو دور کر دیا ہے تو آپ کشمیر اپنے پاس رکھئے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کشمیری ہونے کے باوجود اسے دور نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ کو اتنی فرصت ہی نہیں آپ ایسا کیوں نہیں کرتے میں آپ کا پنڈت بھائی ہوں مجھے بلالیجے میں پہلے آپ کے گھر شلجم کی شب دیکھا ہوں گا اس کے بعد کشمیر کا سارا کام سنبھال لوں گا یہ بکشی وغیرہ اب بکش دینے کے قابل ہیں یہ اول درجے کے چار سو بیس ہیں انہیں آپ نے خام خام اپنی ضرورتوں کے مطابق عالی رتبہ بکش رکھا ہے آخر کیوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ راجنیتہ ہیں جو کہ میں نہیں ہوں لیکن یہ مطلب نہیں کہ میں کوئی بات سمجھ نہ سکوں آپ انگریزی زبان کے لے خک ہیں میں بھی یہاں اردو میں کہانیاں لکھتا ہوں اس زبان میں جس کو آپ کے ہندوستان میں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے پنڈی جی میں آپ کے بیان پڑھتا رہتا ہوں ان سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آپ کو اردو سے پیار ہے لیکن میں نے آپ کی ایک تقریر ریڈیو پر جب ہندوستان کے دو ٹکڑے ہوئے تھے سنیں آپ کے انگریزی کے تو سب قائل ہیں لیکن جب آپ نے نام نہاد اردو میں بولنا شروع کیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے انگریزی تقریر کا ترجمہ کسی نے ایسا کیا ہے جسے پڑھتے وقت آپ کی زبان کا ذائقہ درشت نہیں تھا آپ ہر فکرے پر اُبائیاں لے رہے تھے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے ایسی تحریر پڑھنا کبول کیسے کی یہ اس زمانے کی بات ہے جب ریڈی کلیف نے ہندوستان کی ڈبل لوٹی کے دو توش بنا کر رکھ دیئے تھے لیکن افسوس ہے ابھی تک ویسے کے نہیں گئے اُدھر آپ سیک رہے ہیں اِدھر ہم لیکن آپ کی ہماری انگیٹھیوں میں آگ برابر سے آ رہی ہے پنڈی جی آج کل بگو گوشوں کا موسم ہے گوشے تو خیر میں نے بے شمار دیکھیں ہیں لیکن بگو گوشے کھانے کو بہت جی چاہتا ہے یہ آپ نے کیا ظلم کیا کہ بکشی کو سارا حق بکش دیا کہ وہ بکشیش میں بھی مجھے تھوڑے سے بگو گوشے نہیں بھیجتا بکشی جائے جہنم میں اور بگو گوشے نہیں وہ جہاں ہیں سلامت رہیں مجھے دراصل آپ سے کہنا یہ تھا کہ آپ میری کتابیں کیوں نہیں پڑھتے آپ نے اگر پڑھی ہیں تو مجھے افسوس ہے کہ آپ نے داکھ کیوں نہیں دی اور اگر نہیں پڑھی ہے تو اس سے بھی زیادہ افسوس کا مقام ہے اس لیے کہ آپ خود ایک لیخک ہیں اشلیل لیخن کے آروب میں مجھ پر کئی مقدمے چل چکے ہیں مگر یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ دلی میں آپ کی ناک کے این نیچے وہاں کا ایک پبلیشر میری کہانیوں کا سنگرہ منٹو کے فوہش افسانے کے نام سے پرکاشت کرتا ہے میں نے کتاب لکھی ہے اس کی بھومی کا یہی خط ہے جو میں نے آپ کے نام لکھا ہے اگر یہ کتاب بھی آپ کے ہاں ناجائز طور پر چھپ گئی تو خدا کی قسم میں کسی نہ کسی طرح دلی پہنچ کر آپ کو پکڑ لوں گا پھر چھوڑوں گا نہیں آپ کو آپ کے ساتھ ایسا چمٹوں گا کہ آپ ساری عمر یاد رکھیں گے ہر روز صبح کو آپ سے کہوں گا کہ نمکین چائے پلائیں ساتھ میں کلچا بھی ہو شلجموں کی شب دیکھ تو خیر ہر ہفتے کے بعد ضرور ہوگی یہ کتاب اگر چھپ جائے تو اس کی ایک پرتی آپ کو بھیجوں گا امید ہے کہ آپ مجھے اس کی پرابطی سوچنا ضرور دیں گے اور میری تحریر کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں گے آپ کو میرے اس خط سے جلے ہوئے گوشت کی بو آئے گی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے وطن کشمیر میں ایک شاعر گنی رہتا تھا جو گنی کشمیری کے نام سے مشہور ہے اس کے پاس ایران سے ایک شاعر آیا اس کے گھر کے دروازے کھولے تھے اس لیے کہ وہ گھر میں نہیں تھا وہ لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میرے گھر میں کیا ہے جو میں دروازے بند رکھوں البتہ میں جب گھر میں ہوتا ہوں دروازے بند کر دیتا ہوں اس لیے کہ میں ہی تو اس کی اکلوتی دولت ہوں ایرانی شاعر اس کے سونے گھر میں اپنی بیاز چھوڑ گیا اس میں ایک شیر نامکمل تھا مصرہ ثانی ہو گیا تھا مگر مصرہ اولہ اس شاعر سے نہیں کہا گیا مصرہ ثانی یہ تھا کہ اج لباس تو بوئے کباب کی آید جب وہ ایرانی شاعر کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو اس نے اپنی بیاز دیکھی مصرہ اولہ موجود تھا قدام سوختہ جاندست جو بدمانت پنڈی جی میں بھی ایک سوختازہ ہوں میں نے آپ کے دامن پر اپنا ہاتھ دیا ہے اس لیے کہ میں یہ کتاب آپ کو سمرپد کر رہا ہوں یہ خط ستائیس اگست انیس سو چوون کو سادت حسن منٹو نے جواہر لال نہرو کے لیے لکھا تھا یہ خط منٹو نے اپنی موت سے چار مہینہ بائیس دن پہلے لکھا تھا